اکیس سال کے عمر میں میں سی ایس ایس کے امتیار میں اپیئر ہوا جب میرے ایڈیوکیشنل ڈگریز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اگر اپنی پرسٹ ہے وہ سکورنگ نہیں اور آپ کا گول نہیں ملیٹ کارا تو پھر نہیں رکھنا چاہا اچھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن شرازنے کو گارا آج ہمارے ساتھ موجود ہے زبیر نواز کلوتر جن کا تلق زیلہ چنیوٹ کے نوائی گاؤں برج عمر سے ہے جنہوں نے حالی میں اپنا سی ایس ایس کا امتیار پاس کی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ زبیر آپ کے عامت کا بہت شکریہ صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک بار زبیر آپ نے سی ایس ایس کا امتیار پاس کیا اکیس سال کی عمر میں ریموٹ ویلیج سے اٹھ کر جہاں پہ بنیادی سولیات کا فقدان ہونا اپنی ایڈوکیشنل بیک گراؤن کے بارے میں بتائیے اور بتائیے سی ایس ایس کا مارکہ سر کرنا کتنا مشکل تھا اس کے امتیار میں اپیر ہوا جب میرے ایڈوکیشنل ڈگریز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے دوزار سولہ میں میں نے انٹرمیڈیئٹ کمپلیٹ کیا تناب کالی چنیوٹ سے اور اس کے بعد کہ دوازہ کلیرٹی احمائی انکہ میں سیول سرورسز کے طرف جاؤں گا تو سیول سرورسز تو مجھے لگا کہ الیل بی فائی ویئرز میں مجھے ایڈمیشن لے گئی تو میں نے پنجاز انسٹی لاور پولیج میں الیل بی فائی ویئرز میں ایڈمیشن لیا وہاں پر مجھے ایک تو ایک اچھا ادارہ ہے ہسٹل کی فسیلٹیز لائبریری کی فسیلٹیز وہاں پر بی اثر ہیں اور ساتھ ہی دوزارہ اٹھارہ میں میں نے بیئے پرائیویٹ کر دی پنجاز انسٹیز بیئے کرنے کے بعد مجھے لگا کہ میں آفٹر نون پروگرام میں اہم اپلیٹیکل سائنس کی ساتھ کاروں ایڈمیشن لے لیا آفٹر نون پروگرام میں تو ساتھ ساتھ پریپریشن بھی چاہتے ہیں تو اس کی طرح بار میں آتے ہیں کہ وہ کیسے مجھے سب سے پہلے ایک تو یہ بھی سوال ہے موازد آپ کو کاٹ رہوں جب آپ نے انٹرمیڈیئٹ کیا اس وقت تو ایک اے جی ایسی اتری بندہ سوچ رہتا ہے بندہ کس دیگری میں جائے تو تب بھی آپ نے ایک زین بنایا کہ آپ نے سی ایس ایس کے لیے اپیر ہونا ہے تو یہ اتنی موٹیویشن کہاں سے آئی کوئی خاندان میں ایسا بندہ تھا یا کوئی دوست تھا جس نے آپ کو اس کا مشورہ دیا کیسے یہ منیج ہوا خاندان میں تو کوئی بھی سیول اثر ہوئی نہیں ہے لیکن میرے بڑے بھائے جو کہ راویہ نے کریں تو ان سے موٹیویشن ملی انہوں نے ایک ڈیکشن سیکھ تھی انٹرمیڈیئٹ میں جب جب ہم انٹرمیڈیئٹ میں تھے اور وہ لہور سے آتے تھے تو تب وہ انگلیڈیئٹ کی بکس لے کر آنا کوئی گرامر پر کام کروانا تو وہ تب سے وہ شروع کروا رہے ہیں تو بیسیک ویئرنس ان کے ذریعے آپ کو چھیک ہو گیا چھا آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کہاں سے کی اور کتنی ایک ایک ایڈمیڈ سے کی سی ایس ایس کی تیاری کے لیے ایک ایڈمیڈ کی کیا امیعت ہے ایک بہت زیادہ سوال کھوم رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے دماغوں میں ایک ایڈمیڈ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے بلکل ایسا ہے کیونکہ ایک ایڈمیڈ تو بہت زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ وہاں سے سیلیکٹ کرنا کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا تو وہ ایک مشکل تاس تو میری جو پریپریشن ہے اور ایڈکیشنل جو ریکارڈ ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں چھیک ہے تو جب میں نے لاؤ میں ایڈمیشن لیا تھا تو دو سترہ کے اینڈ پر مجھے پتہ چلا کہ ہم وہ دو ریمان درانجا صاحب وہاں پر پڑھا رہے ہیں چھیک ہے ہاں تو ان کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں تو میں نے اٹرننگ پوائنٹ چھیک ہے لائک اٹرننگ پوائنٹ تو میں نے ان کو جوائن کیا اور وہاں سے ایک کمپلیٹ ریکشن سائیڈ چھیک ہے کہ کون سی بکس پڑھنی ہے ٹائم ٹیبل ویکلی کیا ہوگا جو آج یہ کون سیئر میں اپیئر ہونا ہے چھیک ہے اور ساری جو انہوں نے اپوروڈ میپ وہاں سے بلا اپوروڈ میپ ہے وہ وہاں سے سیکٹ ہو چھیک ہے تو تو وہاں پر گرامر کا میرا ایشوز نہیں تھے چھیک ہے انہوں نے بکس بغیرہ لکھوائیں بارہ چودہ منہیں بار میں وہ پڑھیں اور بکس بغیرہ ساتھ چھیک ہے اس بہر بکس کی بات کر رہے ہیں آپ ایف پی پی ایس کی کی ویب سائٹ پر کچھ بکس ریکمینڈ کی جاتی ہیں ابھی سٹوڈنٹس کو بڑا ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے ان بکس کو خالی پڑھنا چاہیے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ بکس جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے جس سے سلیبس کور ہو یا وہ ایک خالی جو بکس وہاں پر ریکمینڈ کی جاتی ہیں وہ انف ہیں سلیبس کور کرنے کے لیے سلیبس کے لیے تو وہ مور دن انف ہے اور وہ بہت ساری جو ایک ایک کوالٹی کے بکس میں وہ ریکمینڈ کی گئے ہیں اگر بندہ وہ ساری تو میرا خیال ہے چینل ہوگی پڑھتے ہیں لیکن اگر وہ بندہ ایفٹ کرے ان میں سے کچھ کتابیں بھی بندہ اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت مفید ہے اچھا اگلے سوال کے لیے تو بڑھتے ہیں ایک عام امیدوار جو ایک ایسپیرنٹ ہے اس کو تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہونا چاہیے اس کے لیے اور دن میں اس کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے کیونکہ ایک سکیجول بنانا چاہیے انسان کو جو سٹوڈنٹ سے وہ بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ابھی ہم کس طرح ساری لائف کو منیج کریں دوستوں کو بھی ٹائم دیں ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل بھی بنایا تو کتنے گھنٹے دن میں انف ہے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تو چھے سے آٹھ گھنٹے تو آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک سی ایس ایس میں انگلیش کے علاوہ بھی ایک ورسٹ سلیور سے جو آپ نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹائم ٹیکنگ ہے اس کے نوڈ سا آپ نے بنانے ہے اس کے ریڈنگ آپ نے کرنی ہے پھر آپ نے ٹیسٹ دینے تو یہ کہ آپ نے ہر چیز کو ایک دیمینشن پر زیادہ ٹائم نہیں لگانا اور جسے باقی دیمینشن کے ایکول ٹائم دینے ٹھیک ہو گیا اس کے لیے ایک عام سٹوڈنٹ کو آپ مسئلہ یہ کہ ریڈنگ کرتے نہیں اور ڈریکٹ نوٹس پر آ جاتے ہیں جو اسے لے کر تیاری کرنی ہے اور شارٹ کٹ کے لائز کا شارٹ کٹ اس کے طرف آنے کرو جانا ٹھیک ہے تو اس کے طرف نہیں آنا کیا کیونکہ ایک بندے کے اچھی سکولنگ ہے ایک اچھے دارے سے پڑھا ہے اس کی کریمر اچھی ہے اس کے ریڈنگ ہے شروع سے وہ تو ہو سکتا ہے چھ مہینے لگا ہے وہاں پر سلیور سمجھنا دیکھنے ایک بندے کو اپنی فاف کو دیکھنا ہے اس کی سکولنگ کیسے اس نے کبھی بوکس پڑھی ہی ہے اس نے اگر پڑھی ہی ہے تو کونسی پڑھی ہی ہے ٹھیک ہے اس کی انگلش کیسی ہے اس کے مطابق ٹائم آپ نہ ساتھ کریں یہ نہ دیکھے کہ ایک بندے نے تین مہینے میں کیا ہے یا چھوے مہینے میں کیا ہے ہو سکتا ہے اس کی سکولنگ اس کے لئے ایڈوکیشنل ریکرڈ ہے اس کی بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سبیر آپ نے کتنا ٹائم لیا سی ایس ایس کے اٹیمٹ کے لئے میرا خیال ہے آپ کی پہلی تھی یہ بھی یہ پہلی اٹیمٹ کیونکہ تو اس کے علاوہ آپ نے پی ایم ایس بی اپی ڈیٹرن کلیر کیا ہوا ہے یس اس کا میرا اگلے مہینے انٹریو تو آپ نے کتنا ٹائم اس کے لئے لگایا شروع کیا اس کے لئے دیکھیں میرا لاؤ کا تھرڈیئر تھا دو در انیس میں ٹھیک ہے اور مجھے عمود رانجل صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر وہاں سے میں نے تیاری شروع کر شروع کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کے ایک سپیشل گروپ جس میں انہوں نے انہوں نے انہوں کے بارے سے جو کمپیٹنٹ لوگ تھے ان کا گروپ بنایا اور اٹواز فری اپ کارس ٹھیک ہے اٹواز ان کا ایک تو انہوں نے اس گروپ میں ایک ویکلی پلین کے ذریعے ہمیں ٹیسٹ لینے شروع کر دی ٹھیک ہے انگلیش پڑھانا شروع کر دی اور اپریل دو سال انیس سے اپر دو دار بیس میں ہونے تک ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے اتنے ٹیسٹ لیے اتنے ایسیز کروا دیے اب یہ دیکھ لیں کہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ انہیں میں نے چاریس سے زیادہ ایسیز کے ڈرافٹ سینڈ کی ہوئے ٹھیک ہے اور جو پلیٹیکل سائنس ہے پاکستان پھر ہے اسلامیات کے ٹیسٹ ہیں جی وہ اتنے ٹیسٹ لیے تو یہ چیزیں امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک بندہ اگر ٹیسٹ نہیں دے گا وہاں پر اس کے پریکٹس نہیں ہے لیکنے ٹھیک ہے جتنے زیادہ مطلب یہ جو ابھی ایک ایٹریز میں موق اگزامز ہوتے ہیں ایسا ہی ٹھیک ہے ان کی امیت کیا ہے ٹھیک ہے یہ دینے ضروری ہیں کیونکہ کافی بندے جو اس میں کش مکش میں مرتلا ہوتے ہیں یہ جو ایگزامز ہیں یہ نہیں دینے چاہیے بندے کی ڈائریکشن خراب کر دیتے ہیں تو یہ ضروری ہیں دینے کے لیے سی ایس ایس کے امتحان موق ایگزام لینا بہت ضروری دیکھیں موق ایگزام کہ آپ اگر کوئی آپ کے انڈویجوال مینٹور ہے آپ کے انڈویجوال آپ کے دوست ہیں آپ انہیں بھی ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں آپ اگر کوئی اکیڈمی اگر یا پر کیونٹی فرام کر رہی ہے تو آپ اسے ضرور اویل کریں ٹھیک ہے میں نے موق انٹرویوز دیئے تھے دسمبر دوزر انیس میں جانگیر ورلٹ آئیں گے حالانکہ سر اموز صاحب اتنے ٹیسٹ ہمارے ساتھ لے رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جاگیر باوجود میں نے وہاں پر بھی ٹیسٹ دے گی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ جتنے یہ تو دیکھیں آپ نے جتنے زیادہ ٹیسٹ دیں گے اتنا فائدہ ہو ٹھیک ہے آپ کی پتنچل پتا چلے گی آپ کی پتنچل آپ انڈیویلپ ہو گیا کیلئے کیا ٹیوٹی آئے گی آپ کتنے پانی میں ہیں جیسے مثال آئی مطلب آپ بھی غیر پڑھیں وہاں پر جاگر پیپر دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سبیر سی ایسس کے لیے سب جانتے ہیں انگریزی زبان پر گفت ہونا بہت ضروری ہے کافی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں انگلیش زبان کو دکھارنے کے لیے نویلز پڑھنے ضروری ہیں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں نویلز پڑھنے چاہیے یا اس کے کورس کے ریلیٹڈ جو بکس ہیں جو گرامر کی ہیں وہ پڑھنے چاہیے میرا کالا نویل کا سی ایس ایس کے لیڈنگ وہ تو پولٹیکس اسٹری جیوگرافی اور ایکانومی جیو فورن پلیسی یہ وہ ایریاز ہیں جو ایک کینڈیڈیٹ کو اس پر گریپ ہوئے ٹھیک تو بکس جو بھی پڑھے وہ اس اٹریکشن اندر ساکھ کریں ٹھیک یہاں پہ بات تو ہو رہی انگلیش کی یہاں پہ انگلیش رائٹنگ کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ضروری ہے جو گرامر بھی مطلب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو آپ کونسی بکس اس میں ڈکمنٹ کریں گے انگلیش گرامر کے لیے تو مارکیٹ میں بہت کافی ساری بکس ہیں ٹھیک کوئی بھی ایسی گرامر جو آپ کو سیمپل طریقے سے ٹینسز وغیرہ پڑھا دے سیمپل سٹکٹر پڑھا دے جو کومن ایررز ہیں وہ نہ ہو تو وہ کوئی بھی کتاب جو وہ بہت ریلیونٹ ہے ٹھیک سیمپل جہاں پر آپ کو ایک آئیڈیا بیان کریں کنوے کریں اس میں کوئی مسٹیک ہے ٹھیک ہوگی لیکن اس میں یہ کجلتی نہیں ہونے کے گرامر کی مسٹیک ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو ٹھیک ہوگی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں وہ بھی انگلیش کے والے صحیح ہے انگلیش ایسے کے والے سے انگلیش ایسے کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کو کافی زیادہ سوال یہ سوشل میڈیا پر میرے سے پوچھ رہے تھے بندہ زبایر صاحب سے پوچھئے گا انگلیش ایسے کے لیے اچھی آؤٹلین کیا ہے بیسیکلی اور کیا کچھ لوگ ہیں ان کا سوال یہ تھا بھی گھر بیٹھے انٹرنیٹ کی مدد سے یوٹیوب یا کہیں سے بھی گھر بیٹھے انگلیش ایسے کی تیاری کر سکتے ہیں جو ایسے it is all about ideas اور all about ideas سے آپ نے ایک مضبون بیسیک جو elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب دینے ٹھیک ہے مطلب آپ ایسی کوئی بات اس نے topic کا بس یہ نہ بکرہ دیکھیں جی foreign policy یہ education ہے وہ بس شروع ہو جائیں جے اس کو پہلے correct کریں کہ اس بات اسے topic میں پوچھا کیا گیا ہے ٹھیک ہے demand کیا گیا ہے پھر correct hit کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے ادھر ادھر کے باتوں پر نہ جائیں بس اگر اس نے پوچھا ہے جو بات وہ پوچھ رہا ہے جی tolerance is the highest result of education ٹھیک ایک سار میں پہلا اسے کرویا ہے تو یہ بتانا ہے کہ یہ وہ کیسے how tolerance is the result of education تو یہ مطلب correct hit کرنے اس کو ٹھیک ہے introduction کے بعد ٹھیک اچھا سر ایک beginner ہے اس کو تیاری کرنے سب سے پہلے وہ بیچار ہے ابھی میں تیاری شروع کروں اسی SS کی کچھ چند steps بتا دیں جو وہ شروع میں اس کو کرنے چاہیے کہاں سے وہ شروع کریں اور کہاں پہ وہ ختم کریں اب بتائیے گا اس کو ٹھیک ہے جو beginner ہے پہلے تو وہ دیکھیں کہ وہ stand کہاں پر کر رہے اگر کوئی ایسا beginner ہے جس کی grammar وغیرہ ٹھیک ہے وہ reading وغیرہ کر سکتا ہے تو reading وغیرہ شروع کر دیں ٹھیک ہے سارت English precise and composition کے جو ideas وہ شروع کر دیں ریڈنگ جب کچھ کر لیں تو سارت ایسے شروع کر دیں ٹھیک ہے کہ اتنے ideas ہوں گی تو وہ ایسے کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر quality material پڑھنا ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ ایسے market کی کتابیں نہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اچھی library سے اچھے mentor سے اچھے جو پڑی لکھے لوگوں سے کتابیں بغیرہ لکھوائے اور وہ read کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رینڈم کتابیں پڑھنے سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا کہ ایک relevant کتاب اور آپ اسے پڑھتے برائیں گے تو کیا مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگلے سوال کے جانے بڑھتے ہیں سبجیکٹس کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے scoring سبجیکٹس کے لیے جانا چاہیے یا امیدوار کو اپنے پسند کا جو بھی سبجیکٹ ہے وہ رکھنا چاہیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے پسند تو آپ کا css ہے نا انٹرسٹ بھی تو ہوتا ہے کسی کا کوئی کہتا ہے ابھی ٹھیک ہے میں انٹرسٹ ہے میرا میٹس میں ہمیں میٹس رکھ لیتا ہوں یا اسٹری خاص طور پر کافی لینٹ ہی ہے کافی بندوں کا میرا خند کا بھی اسٹری میں انٹرسٹ اگر وہ مجھے وہاں پہ سکورنگ نہیں ہوگی تو میرا انٹرسٹ تو ہے نا اس میں اگر انٹرسٹ ہے وہ سکورنگ نہیں اور آپ کا گول نہیں میٹ کار رہا پھر نہیں رکھنا چاہیے سکورنگ سبجیکٹس کے لیے جاؤ آپ نے تو سکورنگ رکھ نا ٹرینڈ دیکھیں اگر ایک سبجیکٹ زیادہ آپٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے ٹارگٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ نہ آپٹ کریں وہ سبجیکٹ لیں جو سیف ہے جو سکورنگ ہے ٹھیک ہے اس کا سلیبس کام ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ دیکھیں واسٹ ایریا ہے واسٹ ایریا میں آپ کا سب سے بڑا ایشو ٹائم مینیلی میں ٹھیک ہے جب ٹائم قریب آتا ہے اگزیم کا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے صاحب کو ریوائز کرنا صاحب کرنا اسو بنانا ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس سبجیکٹ کا کام سلیبس ہے زیادہ سکورنگ ہے اور آپ کے اس کو پر کمال کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اصل چیز ہے گول کو اچیو کرنا جی اگر ایک سبجیکٹ میں آپ کے انٹرسٹ تو وہ سکور ہی نہیں کارا تو پھر تو فائدہ نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا زبہر اکثر دیکھتے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کے دوران جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ شدید ذہنی دبا اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اس سیچویشن میں سٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہئے حالانکہ آپ اس سیچویشن سے میں بھی گزر کے آئے ہوں گے یا آپ نے ٹائم گزارا ہے بتائیے گا لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس سفر میں کیونکہ دپریشن تو ہوتی ہے لیکن آپ نے ایک تو پوزیٹیو رہنا ہوتا ہے آپٹیمسٹک رہنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ایسے ہونے چاہئے ہیں جو آپ کا موٹیویٹ کریں لینڈ پولنگ نہ کریں موٹیویٹ کریں آپ کو ٹائم دیں جو آپ کا شیڈول ہے وہ فل فل کرنے آپ کا موقع دیں اور آپ کو جو ہے انکریج کریں کہ آپ کر جائیں گے اور سب سے بڑھ کر جو ٹیچرز ہیں جو آپ کا مینٹور ہے وہ آپ کو قائد کریں رائٹ ٹائم پر رائٹ ریکشن میں اور آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے کہ آپ کسی سے کام نہیں اور یہ چیزیں مطلب میرے پاس دوست ہی تھے مینٹور بھی تھا تو اس کے وجہ سے مجھے اس طرح کا زیادہ ایسے ٹھیک ہو گیا جگر سب اینڈ میں آپ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز جو بھی جو سی ایس ایس اسپائرنٹ ہے اسے چاہیے کہ وہ فرسٹ آل آرڈ ورک اور ویڈ پین فل کنسسٹنسی کے ساتھ کریں لائٹ لینے کا یہ ایک ایڈیا نہیں ہے اس میں آرڈ ورک بھی چاہیے ڈیٹرمنیشن بھی چاہیے اور کنسسٹنسی بھی چاہیے اور وہ بھی ایک رینڈم ڈریکشن میں نہیں چاہیے بلکہ وہ ایک رائٹ ڈریکشن میں اور رائٹ ٹائم پر شروع کر کے آپ اس گول کے طرف پہنچ سکتے ہیں اور اس کے لیے اپنا ایک منٹور بنائیں کوئی ایسا انڈیویڈیو گھنڈیں جو آپ کو گائیڈ کریں جو آپ کو ساتھ لے کر چلے جو آپ کو ویکلی اور منتری پرینز بنا کر بتائیں اور جب آپ ڈپریس ہو کچھ بھی آپ کا مسئلہ بنی اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ کو گائیڈ کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھیں گے جو آپ کو کامیاب بنائیں گے اور لگے رہنے سے انشاءاللہ اللہ کرتا ہے کہ کامیاب بھی جو ہے وہ حاصل ہوگا جی ناظرین تو آپ نے سنا زبیر صاحب نے کہا بھی اپنے ساتھ ایک اچھا دوست یا منٹور رکھیں جو آپ کو پورے وقت میں آپ کا ساتھ دے اور آپ لگے رہیں ہمت مت آرہیں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام باقتتام ہوتا ہے اللہ حافظ